نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈاکٹر وحید قریشی کا تعارف پڑھیں گے اور ان کا سبق جو ہے اردو عدب میں عید الفطر سبق نمبر چار اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے دیکھیں کتاب کی طرف توجہ کریں ڈاکٹر وحید قریشی انیس سو پچیس میں میاں والی میں پیدا ہوئے اصل نام عبدالوحید تھا والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اس لئے ڈاکٹر صاحب کی سکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی 1944 یعنی 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی آنرز اور 1946 یعنی 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا بعد ازاں پنجاب انیورسی سے ایم اے تاریخ پی ایچ ڈی فارسی اور ڈی لٹ اردو کی ڈگنیاں بھی حاصل کی 1951 میں یعنی 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گجرہ والا میں تاریخ کے لیکچرار کی احسیے سے ملازمت کا آغاز کیا اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب انیورسی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے پنجاب انیورسی میں مختلف مناسب مناسب منصب کی جمعہ ہے منصب عوضہ کو کہتے ہیں تو مناسب عوضوں مختلف عوضوں کون کون سے عوضے صدر شعبہ اردو پرنسپل اورینٹل کالج لاہور ڈین کلیہ علوم شرقیہ اسلامیہ پر بھی فائز رہے 1983 سے 1987 یعنی 1983 سے 1987 تک مقتدرہ کا مانا ہے طاقتور جو ہے وہ اقتداء کرنے والا بھی اس کا مانا ہے اور طاقتور بھی اس کا مانا ہے تو طاقتور یعنی معزز یہاں پر ہم مراد لیں گے معزز قومی زبان مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے مختلف وقعات میں بطور اعزازی محتمت بزم اقبال لاہور نازم اقبال اکادمی پاکستان اور موتم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و عدب کے اہم محقق تحقیق کرنے والا نقاط تنقید کرنے والا تبصرہ کرنے والا کہ غلط اور درست کی چیزوں کی کانٹ شانٹ کرنے والا نقاط تھے ان کا زیادہ تر سرمایہ عدب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شیر بھی کہتے تھے لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاط کی ہے ان کے علمی و عدبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا ان کی تساریم میں احساسیات اقبال نظر غالب کلاسی کی عدب کا تحقیقی مطالع اقبال اور پاکستانی قومیت مطالعہ عدبیات فارسی پاکستان کی نظریاتی بنیادیں مقالات تحقیق تنقیدی مطالع اردو نصر کے میلانات مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں یہ تو تھا ڈاکٹر وحید قریشی کا تعارف اور آگے ہم اس کے مصنف ان کا جو سبق دیا گیا ہے اردو عدب میں عدل فطر یہ پڑھیں گے عزیز علبہ یہ بات بتاتا ہے چلوں آپ کو کہ اردو عدب میں عدل فطر اس سبق کے اندر کیا بتایا گیا ہے اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1857 کی جنگ ازادی سے پہلے اردو شہر و عدب میں غزل کا رواج تھا اور غزل کے اندر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے زیادہ تر عشق و حسن کی باتیں محبوب کے ساتھ عشق اور محبوب کے حسن کی باتیں یہ ان کو جو ہے وہ زیادہ تر ٹاپک بنایا جاتا ہے اس موضوع پر باتیں کی جاتی ہیں اشار کہہ جاتے ہیں لیکن 1857 کے بعد ملک سیاسی حالات میں تبدیلی آگئی شہرہ نے صورتحال کا جائزہ لیا تو غزل میں حسن و عشق کے مضامین کی بجائے حقیقت کو انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا کہ حقیقت نگاری کی جائے یعنی حقیقت کو لکھا جائے زیادہ سے زیادہ جس کی وجہ سے اردو شاعری میں ذرا تھوڑی سی وسط تھوڑا سا پھیلا ہوا گیا اور اردو شہرہ نے غزل کے ساتھ ساتھ نظموں کی طرف بھی توجہ دینا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز صلابہ یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے پہلے تو عید کو خوشیوں کے اظہار کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا یا عید کے چاند کو صرف ایک بار اپنی زیارت کروانے پر زیارت کروا کر غائب ہونے تک محدود رکھا گیا کہ عید کا چاند یہ سال میں ایک بار آتا ہے اور اپنی زیارت کروا کر چلا جاتا ہے یہاں تک جو ہے اس کو محدود رکھا گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر بہت سی نظمیں لکھی گئیں ان نظموں کی کسرت کی وجہ یہی تھی کہ شاعر اور عدیب اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کریں شاعر اور عدیب اپنی تخلیقی یعنی اندر ان کے جو اشعار نظمیں مضامین لکھنے کی جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو ظاہر کریں اور پھر اسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طرز معاشرت تحذیب و تمدن اور زندگی گزارنے کے اصولوں اور نظریات سے جوڑ دیا گیا کہ نظموں کے اندر غزلوں کے اندر ساسات یہ بھی بیان کیا جانے لگا کہ عید الفطر کے موقع پر کون سے لوگوں کے کون سے طبقے کے حالات کس طرح سے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں اس کو بھی ساسات جو ہے وہ اپنی غزلوں کا ٹاپک بنانے لگے لوگ شعرہ اور عدیب وغیرہ اور کوشش یہ کی گئی کہ اپنی نظموں میں ہر طبقہ کے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ عید الفطر کیسے بسر کرتے ہیں یہ تو دہی مختصر سی بات اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں دیکھیں جی اردو کی غزلیہ شاعری میں عید عید کا چاند حلال و عبرو حلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند اور پہلی رات کا چاند جیسے آپ نے ایمبرنس یا کسی جو فرسٹ ایٹ جو ہے وہ مطلب کوئی گاڑی وغیرہ ہے فرسٹ ایٹ کی یا ایمبرنس ہے یا ڈاکٹر کی گاڑی اس کے اوپر ریڈ کلر کا چاند سا بنا ہوتا ہے اور ساتھ لکھا ہوتا ہے حلال احمر تو سرخ رنگ کا چاند وہ جو حلال ہے اس کا معنی ہے پہلی رات کا چاند چاند آپ دیکھیں گے کہ بلکل چاند جب کس کوئی بھی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو بلکل باریک سچاند ہوتا ہے اس کو حلال کہتے ہیں اب روپ بھموں کو کہتے ہیں آنکھوں کے اوپر جو گہرے سے وال بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اردو کے اندر پپوٹے بھی کہتے ہیں ان کو بھمے کہتے ہیں مابوب سے روزہید کی ملاقاتیں اور اس کے مطالقات ہی اہم رہے مطالقات ان سے تعلق رکھنے والی چیزیں لیکن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی کے بعد جب اردو شائری کی حدود میں وسط پیدا ہوئی پھیلاو آ گیا اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے علامتی یعنی علامت کے طور پر امکانات جو ممکن ہو سکے ممکن باتیں اجاگر ہوئے ظاہر ہوئے اور اردو شائری کو اٹھارہ سو ستاون کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا وسیلہ ذریعہ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خطوخال خطوخال نقوش یعنی اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خطوخال فکری زندگی کے نقوش نے اردو عدم میں اسلامی اقدار و روایت کی پاسداری کے عمل یعنی ان کے اسلامی اقدار و روایت کو کس طریقے سے ہم نے گزارنا ہے اور وہاں پر وہاں ہمارے کیا احساسات اور جذبات ہیں اس کو اس عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا عید الفطر پر نظموں کی کسرت کا سبب بھی یہی ہے اور شعرہ اور عدبہ نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے افکار کی پیشکش کا سمان فراہم کیا تخلیقی جوہر اپنے اندر کی صلاحیتیں تو یہ موضوع کئی جیہتوں میں پھیل گیا جیہتوں اطراف میں عید کو محض خوشی ہے عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تحذیبی اور فکری زندگی کے وسیطہ جغرافیے سے ملا دیا گیا یعنی صرف اس کو یہاں تک باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ عید کا چاند آ گیا جی اور جو ہے وہ صرف ایک بار چاند آتا ہے اور آ کر دکھا کر اپنی شکل دکھا کر چلا جاتا ہے صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس کو اپنے جذبات کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کیا گیا اس کو ملایا گیا کہ مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے عید کے موقع پر جذبات کیا ہوتے ہیں ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں جسے عید کے موضوعات میں نئینی بریقییں پیدا کر کے اسے عدوی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے اب یہ کون کون سے موضوعات ہیں وہ دیکھیں موضوعات کو یہ بتاتے ہیں گلدستہ عید میں موضوعات سہن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے یعنی یہ جو موضوعات ہیں گلدستہ عید میں کہ عید کے موقع پر گلدستہ پیش کر دیا جاتا ہے صرف یہی موضوع نہیں عیدگاہ کے اندر ملاقات کیسی کی جاتی ہے صرف یہی موضوع نہیں گھروں کے اندر لوگ ہیں کیسے عیدیں ملتے ہیں صرف یہ یہ تین ٹاپک انہوں نے ہائلائٹ کیے ہیں کہ صرف ان تین موضوعات تک نہیں بلکہ جذبات کے وسیط رقبوں میں لاکر دکھایا گیا ہے مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کماری بیٹی کی عید سوہاگن یعنی شادی شدہ جس کی نئی نئی ابھی شادی ہوئی ہے وہ لڑکی اپنے گھر کے اندر یا اپنے سسرال کے اندر یا اپنے گھر کے اندر کس طرح سے عید بزر کرتی ہے یہ ایک ٹاپک ہے یہ ایک موضوع ہے اس موضوع پر بھی بات کی گئی ہے سوہاگن کی عید بچوں اور بڑوں کی عید دوگانی عید یعنی دو لوگوں کی عید ترکن ماما کی عید ترکن یہ ترکی کے عورت جو ہے ترکی کی عورت ماما نکرانی کو کہتے ہیں تو ترکن ماما کی عید اور قرض عیدی گھر کی مالکہ کی عید رمضان اور خیرات یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے متوسط درمیانہ طبقہ غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک جوڑی ہوئی نظر آتی ہے منسلک نظر آتی ہے جوڑی ہوئی نظر آتی ہے مطلب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر طبقے کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اس تمدنی پس منظر کے تفیل کی وجہ سے تفیل میں نہیں وجہ ایک وقتی جذبہ ہی جان نہیں یعنی ایک اندر شوق پیدا ہونے والا ایک اندر پیدا ہونے والا شوق اور لگن اور جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک تحذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے اکائی بنیاد اس وصد پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری عدوی روایات میں پھیل گئی وصد پذیری سے وصد پذیری پھیلاؤ کا عمل موضوع کی جڑیں ہماری عدوی روایات میں پھیل گئی ہیں خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں نوحے نوحے کہتے ہیں مرنے والوں کی یاد میں کوئی نظم کہنا اشعار کہنا غزل کہنا کسی قسم کا بھی کوئی کلام کہنا اس کو نوحہ کہتے ہیں یعنی غزل نظم اشعار وغیرہ مرنے والے کی یاد میں تو خواجہ حسن نظامی نے اس موضوع پر نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے معروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر جو نوحے لکھے ہیں ان نوحوں کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ شہزادے اور شہزادیوں نے کس طریقے سے بری حالت کے اندر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ عزادی کے بعد عید بسر کی اس روایت کا آغاز اس روایت کا آغاز سرسجد احمد خان سے ہوتا ہے جنہوں نے مسلمانہ نے ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں مسلمانہ نے ہند مسلمانہ نے ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی آدھ عظمت رفتہ کھوئی ہوئی عظمت کہ مسلمان پہلے کس طرح سے عروج کے عروج کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اب ان کا عروج وہ کھویا جا چکا ہے وہ عظمت وہ شان و شوقت مسلمانوں سے چھین لی گئی ہے تو عظمت رفتہ کی آدھ کھوئی ہوئی عظمت کی آدھ عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے یتیم شہزادے کی عید عید گاہ ما غریباں کوئے تو عید گاہ ما غریباں کوئے تو اس کا معنی ہے یہ فارسی کا جملہ اس کا معنی ہے کہ ہم غریبوں کی عید گاہ تو تیرا کچھا ہے عید گزارنے کی جگہ تو تیری گلی ہے عید گاہ ما غریباں کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وبستگی کو ظاہر کرتے ہیں بکیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر